اسلام علیکم کٹوینٹی ون نیوز کے ساتھ میں ہوں سید مہدی ابباز بولیٹن میں سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز افغان دار الحکومت کابل سمین دیگر شہروں میں چھ اشاریہ ایک شدت کے خوف ناک زلزلے نے تباہی مچا دی وقتیہ میں زلزلے کے بعد ساڑھے نو سا سے زائد افراد لکمہ اجل بن گئے چھ سا سے زائد زخمی سیکلوں مکانات تباہ ریسکیو آپریشن جاری زلزلے کے جھڑکے پاکستان کے بعض علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے فیبر مختون کو ہمیں ایک شخص جان بھاک وزیراعظم شہباد شریف کا افغانستان میں قیمتی جانوں کے زیادہ پر اظہار افسوس کراچی ہلکہ اینے دو سو چالس میں زمنی الیکشن کے دوران ہنگامہ آرائی کا معاملہ پیش آیا پولیس کی خصوصی پانچ شکنی ٹیم نے سیاسی جماعتوں کے درمیان مسلح تصادم کی تحقیقاتی ریپورٹ جاری کر دی پی ایس پی ایم کی ایم اور ٹی ایل پی رحمان کو بھی جلد شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے پولیس حفقان کا دعویٰ سولہ جون کو ہونے والے زمنی الیکشن کے دوران ہنگامہ آرائی اور فائرنگ میں ایک شخص حلاق اور درجن و زخمی ہوئے تھے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمان کا کہنا ہے بلدیاتی انتخابات میں ریٹرننگ افسران کے ماتصابانہ رویے قبول نہیں بلدیاتی امیدواروں کو بناوجہ بتائے ہوئے پیپر مسترد کر رہے ہیں ووٹر لسٹے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہیں انہوں نے کہا کہ شہریوں کو حتمی اور غیر حتمی میں الچا رکھا ہے انتخابات کے غیر شفاپیت کو ختم کر کے ووٹر لسٹے فراہم کی جائے پاکستان نے آئی ایم ایف کی سخت شرائط مانوی سمجھوتا تیپانے کے قریب پہنچ گیا ترجمان آئی ایم ایف کے مطابق اگلے بجٹ کے حوالے سے اہم پیش رفت ہو چکی ہے ترجمان نے کہا کہ اگلے سال کے دوران میکرو اکنومک استحکام بہتر کرنے کی پالیسیوں پر مذاکرات جاری ہیں سابق وزیر خزانہ شاکر تلین نے کہا ہے کہ حکومت پیٹرولیم لیوی پچاس روپے پر لے کر جا رہی ہے اس فیصلے سے ملک میں مہنگائی کا توفان آئے گا کہتے ہیں دس جون کو خانہ پوری بجٹ آیا یہ اصل بجٹ نہیں تھا موجودہ حکومت کا مقصد صرف نیپ اور انتخابی صلاحات میں ترامیم کرانا تھا پریس کانفرنس پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سمجھوتا تھے پانے کی پیش رفت کے بعد روپیہ سنبھل گیا ڈالر ایک روپیہ سی پیسے سستہ ہو گیا ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بھیتری کی پیش رفت آج اس کی قدر میں گزشتہ ہفتوں کے دوران ہونے والی مسلسل کمی کے بعد ہوئی ہے ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرسطہ ووہاب کا کہنا ہے کہ الزامات نہیں عملی کام پر یقین رکھتے ہیں شہر کے نالوں کی صفائی کا کام جاری ہے تاریخی امارتوں اور پارکوں کی حالت بہتر بنانے پر کام کیا ہے پریئر ہال کو شہریوں کے لیے بند کرنے کی افواحوں میں صداقت نہیں کہتے ہیں کراچی میں سٹریٹ ٹرائم کا مسئلہ ہے اسے حل کرنے کی فوری ضرورت ہے کراچی کے اباسی شہید اسپتال کے ڈاکٹر چاہ ماہ سے تنخواہوں سے محروم مرد اور خواتین ڈاکٹروں کا ڈائریکٹر آفیس کے سامنے احتجاج اور دھرنا وارڈ اور اوپیڈیس میں کام بن مریضوں کو مشکلات کا سامنا سابق حکم قومی اساملی آمر لیاقت کے بچوں نے پوسٹ مارٹم رکوانے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا آمر لیاقت حسین کے صاحبزادے اور صاحبزادی کی ترخواست پر سن ہائی کورٹ نے پوسٹ مارٹم رکنے کی ترخواست منظور کر لی کراچی کی مقامی عدالت کا فیصلہ موطل حکم امتناز جاری سامی یاسر کا دوست ہے یاسر کون ہے یاسر میرا دمان دے اچھا تو سمی کا کیا کردار ہے آپ لوگ جانتے ہیں سمی کا کردار صحیح نہیں ہے مجھے نہیں پتا دیکھو اس کے ساتھ ہے جانی یاسر کے ساتھ وہ گھر پہ آتا تھا یاسر لے کے آتا تھا سمی کو لے کے آتا تھا وہ نشہ پتا کرتا تھا وہ بھی نشہی ہے یہ بھی نشہی ہے آپ کا شک جو ہے وہ سمی پہ ہے سمی پہ ہے یاسر کے منگوپیر میں خالی پلوٹ سے خاتون کی لاش ملنے کا معاملہ مقتولہ ممتاز کی والدہ کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا ویڈیو بیان میں مقتولہ کی والدہ نے داماد یاسر اور اس کے دوست سمی کو قاتل قرار دے دیا تھا مقتولہ کی گمشدگی کے معاملے میں پولیس پر لاپرواہی کا مظاہرہ کرنے کا الزام ہے چار سال کی بچی سمی کو پہلے ہی اپنی ماں کا قاتل بیان کر چکی ہے کراچی لیاری کلاکوٹ میں گزشتہ شب مویینہ پولیس مقابلے میں زخمی ملزم سے متعلق تفصیلات جاری ہیں گریفتار ملزم لیاری گینگوار رزوان پینڈو گروپ کا کمانڈر ہے ایس ایس پی سٹی کا دعویٰ کہتے ہیں ملزم نے افتدائی تفصیلات میں دورانے لوٹ مار مضاحمت پر متعاتل لوگوں کو زخمی کرنے کا اعتراف کیا ہے گریفتار زخمی پولیس کو کئی مقدمات میں انتہائی مطلوب بھی تھا کراچی میں سپیشل انویسٹیگیشن یونٹ اور رینجرز کی خوفی اطلاع پر مشتر کا کاروائی مویینہ بھتہ خور گریفتار ملزم ٹائر کے تاجر سے پچاس لاکھ بھتہ طلب کرنے اور دکان پر فائرنگ میں ملوث ہے پولیس کا دعویٰ ملزم سے بھتہ طلبی کے لیے استعمال ہونے والا موبائل فون برامت مزید تحقیقات جاری کی ٹوینڈی ون نیوز سلمان مشتبہ میموریل لیگ کرکٹ ٹورنمنٹ کے دوسرے میچ میں یونائیٹڈ سپورٹس اور فائٹر کرکٹر کلپ آمنے سامنے گزشتہ روز ٹورنمنٹ کے پہلے میچ میں اورینٹل نے سنگم سپورٹس کو چھے بکٹوں سے شکست دی تھی ملک بھر میں کرونا کیسز کی شرعہ میں اضافہ ہونے لگا شرعہ ڈیر فیصد سے تجاوز کر گئی ملک بھر میں کرونا کے تیرہ ہزار تین سو ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے دو سو چار افراد میں وارس کی تزدیق ہوئی این آئی ایچ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا وائرس سے کوئی حلاقہ سامنے نہیں آئی پانے کبھالی میں دنیا بھر میں نام کمانے والے امجد صاحبی کو اپنے مددہوں سے بچھڑے چھے سال کا عرصہ بیچ چکا لیکن سماتوں میں رز گھولنے والی آواز آج بھی کروڑو شائکینے کبھالی کے سینے میں دل بن کر دھڑک رہی ہے باش جون سن دو ہزار سولہ کو لیاقت آباد میں گھر سے کچھ ہی فاصلے پر انہیں دہشت گردوں نے فائلنگ کا نشانہ بن کر شہید کردالا تھا اور ایکشن سے بھرپور فلم کوپ سیکریٹری ڈھلکیاں جاری کر دی گئی فلم بارہ چھڑائی کو ریلیز ہوگی موسیقی